میں میں نے بولا سر ہندوستان کا ایک بھائی جان عمران خان عمران خان بس ہمیں یہ یاد رکھا ہے ہمارا ایک ہی بھائی جان عمران خان آپ نے کہا ہندوستان کا ایک ہی بھائی جان عمران خان عمران خان لیکن جو کچھ عمران کر رہے ہیں وہ تو این آپ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں چونکہ پاکستان کی فوج کو آئی ایس آئی کو ان کے اپنے ہی اندر کے آدمی یعنی عمران خان نے جس طرح ان کے خلاپ راپاگنڈا کیا ہے ان کو زلیل و خوار کر رہے ہیں تو اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ تو آپ کو بہت شاید سوٹ کرتا ہے سوٹ کرتا ہے طاہر صاحب آپ غلط نہیں کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح فرما رہے ہیں سوٹ تو ہمیں کرتا ہے لیکن ہمیں اس چیز کی فکر ہے کہ ہو نہ ہو عمران خان سیکسسفل نہیں ہو پائے گا میں یہی بار بار کہہ رہا ہوں دیکھئے ہمارا بھارت کا انٹریسٹ اس میں ہے کہ عمران خان جو ہے وہ سو میں سے سو نمبر لے کر آئے اس ٹیسٹ میں وہ سب کو خدیڑے اور پرائی منسٹر بنے بھارت کا اسی میں انٹریسٹ ہے کیونکہ بھارت تک کیا برا کرے گا عمران خان سے رہا ٹوٹر پہ گالی دے گا اس سیداروں تو کچھ کرتا نہیں ہے وہ ساڑھے تین سال اس نے بھارت کے خلاف کیا کر لیا تھا ٹوٹر پہ گالی تو دی اس کے علاوہ کیا کچھ نہیں کرا ایک ایک اوائیسی کا اجلاس تک نہیں بولا پایا وہ تو یہ بندہ ہمیں سوٹ کرتا ہے اچھی طریقے سے یہ سوٹس اس بٹ سوٹ صرف کرنا ہمیں یہ یہ صرف یہ اپنے آپ میں انڈ نہیں ہو سکتا یہ اپنے آپ میں سلوشن نہیں ہو سکتا کہ ہمیں سوٹ کر رہے ہیں عمران خان کو سکسیسفل بھی بنانا ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس ان انڈیان ہم پیسہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں عمران خان کو پاکستان میں عمران خان کا لانگ مارچ لانگ لانگ ہو کر چل رہا ہے تاکہ کچھ لوگ تو ان کے ساتھ جڑ جائیں کچھ ان کے مطالبے تو مانے جائیں مگر دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ہمارے میجر آریہ جی کی جو مقبولیت ہے وہ شاید عمران خان سے بھی زیادہ پاکستان میں بڑھ رہی ہے میجر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو کر رہے ہیں بھارت کی انٹرسٹ میں جاتا ہے اگرچہ بھارت کی سرکار کا کوئی کسی قسم کا کوئی کنسر نظر نہیں آتا کوئی لینا دینا نظر نہیں آتا وہ انٹرنیشنل سٹیج پر اپنے کام کر رہے ہیں مگر میجر صاحب کے جو ایک دو سٹیٹمنٹس آتے ہیں ڈیفرنٹ ویڈیوز میں وہ پاکستان کے لیے وبالے جان بن جاتے ہیں میرے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں ڈیلی سے میجر گورو آریہ جی ان کا سواگت کرتے ہیں جی سر کیا حال ہے آپ کے سب ٹکٹ ایک سر آپ کے کہنے پہ تو لوگ آپ ڈونیشن بھی دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو اور بھارت کے لوگ دے رہے ہیں اکراس تا ورلڈ اس کے ساتھ ساتھ آپ پہ بہت نکتہ چینی ہو رہی ہے اور آپ نے ہمیشہ کہا کہ پاکستان کی جو پولٹکس ہے وہ ایک ایمیوزمنٹ کی حصیت رکھتی ہے آپ کے لیے تو کیا صورتحال ہے سر ایکچلی میں بار بار یہ بات بولی تو پاکستانیوں کو برا بھی لگا سر وہاں سے کافی گالم گلوچ اور میسیجز اور تریٹس یہ سبائے تو میں نے سمجھانے کی کوشش کری شانتی سے کہ دیکھو میں کیوں امران خان کو سپورٹ کر رہا ہوں سر اگر اپنے بات نوٹ کری ہوگی ونیوز پرائی مینیسٹر it was that that time that india abrogated 370 and 35ے جب امران خان سا پرائی مینیسٹر تھے پاکستان کے تو india نے abrogate کر گیا تھا 370 and 35ے کشمیر کا امران خان نے صرف ٹویٹ کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا سر ٹویٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہا اس نے he did nothing absolutely تو جو بھارت نے action لیا تو لیا وہ تو لیا unilaterally لیا صحیح لیکن لے لیا بھارت نے action لیکن امران خان نے بھارت کی بہت مدد کری کی امران خان نے اس کے بارے میں کچھ بات ہی نہیں کری صرف ٹویٹ کرتا رہا بس اور کچھ نہیں ٹویٹ کرتا رہا اور انٹرویو دیتا رہا ٹویٹ کرتا رہا اور میڈیا میں انٹرویو دیتا رہا اس کے علاوہ امران خان نے کوئی action نہیں لیا امران خان نے جیسے بعد میں افغانستان کو لے کے organization of Islamic cooperation کی اسلام آباد نے میٹنگ بلائی تھی اور سارے کے سارے مسلمان ملک جو چھپن ستاون جتنے بھی اٹھاون سب آئے تھے وہاں پہ اور سعودی ریویہ بھی obviously head of the muslim world سعودی ریویہ بھی آئے تھا یہ امران خان نہیں کر پایا اس کے لیے for abrogation of 31735 he was not able to have it done تو اس نے ہمیں indirectly بہت زیادہ support کر آئے پہلی چیز تو یہ ہے کافی بھارت والے جو ہیں برا بھی مانتے امران خان کا کیونکہ اس نے الٹی سیدھی بات گئی موڈی جی کے خلاف بھارت کے خلاف اس نے بہت زہر اگلا جو کہ کوئی بات نہیں اس کی کوئی مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے اور میں appreciate کرتا ہوں امران خان کو اور میں ہندوستانیوں کو یہی سمجھاتا ہوں Indians جو میرے بھائی بین ہیں میں ان کو یہی سمجھاتا ہوں کہ آپ اس چیز کا برا مت مانیئے کہ امران خان نے موز سے کیا بولنا امران خان نے جو اپنے ہاتھوں سے کرا آپ اس پر فوکس کر رہے ہیں آپ غلط چیز پر فوکس کر رہے ہیں تو یہ میں Indians کو ہر سمجھ یہ advise کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ جو زبان سے وہ بول رہا ہے آپ اس پر مت جائیے جو actually کار کردگی ہے امران کی اب وہ دیکھئے زبان سے وہ بھارت کو خوب گالیاں دے گا موڈی جی کو گالیاں دے گا سب کو گالیاں دے گا لیکن تو بھارت کے بلکل وہ جو بھارت کے favor میں ہیں وہی امران خان کام کر رہا ہے سر اور لگاتار کام کرتے چلا رہا ہے اس لئے میں نے بولا کہ اس کو fund دیکھیں لانگ مارچ میں پیسے لگتے ہیں زاہر سی بات ہے لوگ آئیں گے سر تیل لے کے اور گاڑی میں تیل بھی ڈالے گا اور لوگ کھانا بھی کھائیں گے اور لوگ رات کو ہوتل میں بھی رہیں گے اور لوگوں کے comfort کا چائے پانی کا medical کا سختہ دھیان رکھنا پڑتا ہے تو امران خان نے پوری ایک تحریک چلا ہی ہے تحریک انصاف ہے نا جو وہ پوری ایک تحریک ہے it's a movement تو every تحریک requires funds بینا fund کے کیسے امران خان چل لے گا امران خان کو وہ fund نہیں مل رہے جو پہلے اس کو ملتے تھے صرف overseas پاکستانی تو میں نے انڈی ایمز کو بولا کہ آپ کی جو بھی حیثیت ہو 10 ڈالر 20 ڈالر 50 ڈالر 100 ڈالر جو بھی آپ امران خان کو دیجئے یہ مارچ رکھنا نہیں چیئے کیونکہ ہمارے لیے بہت important ہے جو long march کر رہا ہے اور یہ اسلام آباد پہنچے گا بھگوان چاہے گا تو اسلام آباد پہنچے گا اور جو اسلام آباد میں کرے گا اس آدمی نے سر آپ دیکھیں نا اس نے stock market ٹھوک دیا پاکستان کا پاکستان کا stock market on day one of the long march it lost 650 points can you imagine سر آپ تصور کر سکتے ہیں 600 points ایک بندے کے long march کی وجہ سے پاکستان کا گر گیا روپی اور depreciate کر گیا پاکستانی روپی کی بات کر رہا ہوں اس نے جو مار ماری ہے سر اس نے صرف فوج کو نہیں ماری مار اس نے اس نے چوترفہ مار ماری ہے پاکستان کو سپریم کورٹ کو مار ماری ہے election commission کو فوج کو isi کو economy کو diplomacy کو اس نے پاکستان کی کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کو اس نے جس کی کھڑکیاں نہیں کھدیل دی اس میں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان ہمارا سب سے اچھا دوست ہے اور میں نے ایک اس کے لئے نعرہ بھی نکالا ہے سر اگر آپ کی اجازت تو تو میں نعرہ بھی سنا دوں آپ کو جی 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 بالکل بالکل میں میں نے بولا سر ہندوستان کا ایک بھائی جان عمران خان عمران خان بس ہمیں یہ یاد رکھا ہے ہمارا ایک ہی بھائی جان عمران خان آپ نے کہا ہندوستان کا ایک ہی بھائی جان عمران خان عمران خان یہ نعرہ آپ نے جو وہاں کی ground reality ہے اس کی base پہ evolve کیا ہے یہ بتائیے کہ لونگ مارچ کو عمران خان لونگ لونگ کر رہے ہیں ہیں پاکستان کے حالات پہ آپ کی نظر رہتی ہے پاکستان میں اتنا بڑا کراؤ جتنا وہ اکٹھا کرنے کا دعویٰ کر رہے تھے اس کا شاید اشر اشیر بھی ابھی تک وہ اکٹھا نہیں کر پا رہے کچھ گھنٹے وہ ایک شہر میں کرتے ہیں پورٹیس اور ابھی تو وہ لاہور سے گجرمالا ہی گھوم پھر رہے ہیں تو پھر وہ شام کو واپس اپنے گھر چلے جاتے ہیں زمان پارک لاہور میں تو یہ جو لانگ مارچ کو لانگ لانگ کر رہے ہیں تو عمران خان جو آپ کا بھائی جان ہے یہ آپ کو اس کی سٹریٹیجی کیسی نظر آتی ہے سر ان کو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو جو لو ایڈوائز کر رہے ہیں گلت کر رہے ہیں they are wrong people are advising اگر میں عمران خان کا ایڈوائزر ہوتا سر اگر میں وہاں پہ ہوتا جو عمران خان جس کی بات سنتا تو میں عمران خان کو بولتا کہ ڈیلی ڈیلی جلسے مت کروا ایکچلی کیا ہوتا ہے فٹیگ سیٹ ان ہو جاتا ہے سر کرکٹ میں بھی کہتے ہیں نا پریکٹس کرو پر اتنی پریکٹس مت کرو کہ میچ کے لئے تھک جاؤ you see you should give your body time to recover also تو عمران خان نے کیا کرا کہ وہ ایک چلی ایک جلسے میں کراؤڈ ہے عمران خان عمران خان بول رہی ہے ایمپورٹڈ حکومت نامنظور بول رہی ہے سب تو اس کا بھی ایک اپنا نشاہ سر جب سامنے لاکھوں لوگ کھڑیں ہزاروں لوگ کھڑے ہیں آپ کا نام چلا رہے ہیں وہ راک سٹار والی فیلنگ آتی ہے تو مجھے لگتا خان صاحب کو خان صاحب اگر ہماری ہم سے رائے مشورہ کرتے تو ہم ان کو کچھ اور بتاتے ہم ان کو کچھ اور سمجھاتے کہ آپ اس سے بگاڑی ہے اس سے مد بگاڑی ہے کیونکہ بات یہ ہے نا کہ یہ اگر عمران خان کا یہ لانگ مارچ کامیاب نہیں رہا اور اس سے سرکار نہیں گرید شہواز شریف کی یا پھر آرمی چیف کا جو ماملہ ہے عمران خان کے من کا آرمی چیف نہیں بنا تو اگلا لانگ مارچ پتا نہیں ہو نہ ہو اور اگر ہوگا تو نہایتی کمزور لانگ مارچ ہوگا اس سے بھی اور کمزور ہوگا کیونکہ دیکھیں نا ایک بار آپ دھکا دیتے ہیں وہ سمیہ بالکل کریکٹ ہونا چاہیے عرشت شریف کی جو درگناک موت تھی unfortunate death of عرشت شریف اس کا انہوں نا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے لیکن ٹھیک سے فائدہ نہیں اٹھا پائے ان کو پتا نہیں تھا کس وقت یوں ایک ایک خاص وقت آتا ہے اور خان صاحب تو کرکٹر ہیں اور کرکٹ میں ٹائننگ is very important technique timing temperament یہی بولتا نا کرکٹ میں جتنا میں نے سیکھا اپنے کوچس سے کہ بچپن میں جب ہم سیکھتے تھے کہ technique timing and temperament تو ٹائننگ جب بال بلے سے لگتی ہے اگر اس کی ٹائننگ ٹھیک ہو تو پھر بال باؤنڈری پہ جاتی ہے مجھے لگتا ہے خان صاحب کی ٹائننگ غلط ہے اور ان کے جو لوگ ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے گھوانا ہے لاکھوں لوگ نکلتے ضرور نکلتے امران کھان کے لونگ نارچ پہ لاکھوں در لاکھوں لوگ اور شروع شروع میں لکھلے بھی بات یہ ہے نا کہ انہوں نے بہت زیادہ کر دیا بہت جلدی بہت زیادہ انہوں نے وہ کر دیا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا I think ابھی بھی سمیں ہے اور میں پریے کرتا ہوں میں بھگوان سے پراتھنا کرتا ہوں کہ خان صاحب کو ٹھیک ایڈوائز ملے اور خان صاحب ایسا کریں کہ جب اسلام آباد وہ ہفتے دس دن بعد جب بھی پہنچ سکتے ہیں اور پہنچیں جب وہ اسلام آباد تو then he should reach with at least two million people بیس لاکھ لوگ جب اسلام آباد کے ریڈ زون میں گھوسیں گے اور بیس لاکھ لوگ وہاں پہ پہ پہنچیں گے تب جا کے سرکار کی اوپر وہ پریشر آئے گا ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے سر اگر یہ پندرہ بیس ہزار لوگ لے کر پہنچے تو پھر کیا فائدہ پھر ہو جائے گا تو مجھے لگتا خان صاحب کو ایڈوائز ٹھیک نہیں کر رہے لوگ جو ان کے آس پاس ہیں آپ نے کہا کہ عمران خان کو ان کے آس پاس کے لوگ ٹھیک سے ایڈوائز نہیں کر رہے لیکن دوسری طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب عمران خان کے لادلے ہونے کی جو ریائلٹی تھی وہ اب شاید اس طرح نہیں رہی جس طرح آئی ایس پی آر کے ڈی جی اور آئی ایس آئی کے ڈی جی نے لاس ویک ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی اور عمران خان کو جس طرح انہوں نے ایکسپوز کیا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر میں بہت سرپرائز ہوں جب میں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو پبلک لی دیکھا کیونکہ میں نے تو آج تک دیکھا نہیں تھا کبھی اور میں بیس سال سے پاکستان کو فالو کر رہا ہوں شروع شروع میں جب ڈیسٹ اوپ ہوتے تھے میں ڈیسٹ اوپ پہ www.don.com پہ لاغ ان کرتا تھا دنیوز یہ سب میں ویب سائٹ پہ اور بعد میں فرائی ڈی ٹائم اور یہ سب نیوز پیپر میں پڑھتا تھا میں اردو نہیں پڑھ پاتا لیکن انگلیش میں سمجھ لیتا ہوں تو آئی اس تو لاغ ان ٹو ڈان اور آل دیکھے سب کے پڑھتا تھا جو تذیہ ہوتے تھے لوگوں کے انیلیسز ہوتے تھے اور تب سے مرحبہ میں یہ جو آئی ایس آئی کے ڈی جی سامنے آئے ہیں کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی کا اس طریقے سے سامنے آنا اور رواسے سے تھے تھے تھوڑے سے آواز بھر رہی تھی ان کی آنکھیں بھر ہی تھی ان کے تو یہ عمران خان نے میں کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا سر کی میری زندگی میں کبھی میں ایسے ڈی جی آئی ایس آئی کو اس آئی ایس آئی کے جو جو ڈیپارٹمنٹ ہے سر اس کا جو چیف جس کے بارے میں ہم نے شروع سے ایک کہانیاں سنی کہ آئی ایس آئی تھی تو یہ کر دیا آئی ایس آئی ایسا کر دیتی ہے چاہے پھر کشمیر کا معاملہ ہو یا پنجاب میں خالستان ٹیرورزم کا معاملہ ہو اور آئی ایس آئی نے آئی ایس آئی کا ایک ایک ایمیج تھی آئی ایس آئی کی کہ آئی ایس آئی ایسی ہے ایک سامتنگ لائک ای بگ سپائی ایجنسی لیکن اس سپائی ایجنسی کا جو ہیڈ ہے وہ آکے لٹرلی روئے آواز بھر رہا رہی ہے آنکھ میں آسو بھرے ہیں تو روئی گیا پھر وہ ڈی جی آئی ایس آئی تو یہ امران خان اس نہج پہ لے آیا آئی ایس آئی جیسے ادارے کو تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی کو تو جو لگ رہا ہوگا مجھ سے دس گناہ زیادہ ہی لگ رہا ہوگا لیکن مجھے جو لگا اور اس کے بعد بھی آئی ایس آئی کے خلاف گندے گندے نعرے لگائے گئے جس گھوڑے کو بے لگام چھوڑا ہے اس گھوڑے کو لگام ڈالنا بھی اس کا مالک جانتا ہے آپ جانتے ہیں میرا اشارہ کس طرح ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو جائے امران خان کی میچ کے پہلے ایگلاسٹ ہو جائے گا اور مجھے لگتا ہے یہی سٹریٹیجی بھی ہے شہوار شریف اور ان کی سرکارتیت پاس کہ اس کو بولنے دو یہ جو کہتا ہے اس کو کرنے دو یہ جتنا باولا ہو رہا ہے اس کو باولا ہونے دو اس کو لانگ مارچ کرنے دو اس کو جلسے کرنے دو کیونکہ سر ہر ایک جو تحریک ہوتی ہے نا ہر ایک مومنٹ ہوتی ہے اس کی خاص میاد ہوتی ہے اگر میں اس طریقے سے ساتھ جاؤں ہوں آپ کو میں exact words مجھے نہیں مل پارے لیکن اس کی میاد ہوتی ہے اس کا ایک time frame ہوتا ہے جس کے اندر ہو رہتی ہے اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے اپنے it goes away اور امران خان نے جس طریقے سے accelerator پہ پیار رکھا ہے اور 220 کی speed پہ وہ گاڑی چلا رہا ہے اس کا تیل بہت جلدی ختم ہو جائے گا اس گاڑی کا کیونکہ اس کو ابھی تک کچھ حاصل نہیں ہوا ہے ہاں اس کو seats ملی ہیں لیکن جو امران خان چاہ رہا ہے کہ فوج اس کو prime minister بنا دے مجھے نہیں لگتا یہ ہونے والا ہے جو وہ چاہ رہا ہے کہ army chief اس کے حساب کا بنے وہ نہیں ہو رہا ہے وہ جو چاہ رہا ہے کہ فوری طور پہ election ہو جائیں وہ نہیں ہو رہا ہے اب اگر امران خان اگر امران خان سر اگلے سال election ہوتے اور اس میں امران خان جیت بھی جاتا ہے جو کی all chances یہ ہیں کہ جیتی جائے گا امران خان absolute majority جس طریقے سے اس کا چل رہا ہے پاکستان میں امران خان جیتی جائے گا اور دوبارہ elections اس کا مطلب ہے امران خان ہار گیا ہے کیونکہ پھر یہ جلسہ بلسہ کیوں کر رہا تھا وہ کہ میں پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھوں گا میں opposition کا نہیں ہوں میں ارمی چیف کے اگر election نہیں لڑنا پھر یہ ڈراما کیوں کر رہا ہے تنا کیونکہ یہ سرکار نہیں کرے گی election سر election کے پہلے جو ان کا پتہ ہے آگست وگست جب بھی ان کا ہوگا یہ آرمی چیف اپنے من کا بنائیں گے یہ اپنے حساب کا کریں گے اور یہ امران خان کو بولیں گے تمہیں جو کرنا ہے کرتے رہو تم تمہیں جلسے کرنا ہے دس جلسے کرنا ہے نا تم ہزار کرو جلسے تم ڈیلی چارجل سے کرو کیونکہ فٹیق سیٹن ہو جاتا ہے پھر یہ امران خان کو جو لوگ ہیں اس کے ساتھ یہ بہت گلت ایڈوائیز کر رہے ہیں they are not understanding the game مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ امران خان کی popularity پہ کھیلتے ہیں لیکن popularity کبھی بھی کم زیادہ ہو جاتی ہے because it is inexplicable popularity کو آپ explain نہیں کر سکتے اگر آپ popular ہیں اگر میں popular ہوں اگر کوئی اور xyz popular ہے تو کیوں ہیں لوگ پسند کرتے ہیں اس لئے popular ہے اس کے پیچھے کوئی logic تھوڑنا ہوتا ہے اور جس چیز کے پیچھے کوئی logic نہیں ہوتا سر جتنی تیزی سے وہ بڑھتی ہے نا سر جتنی تیزی سے اروج آتا ہے اتنی تیزی سے زوال بھی آتا ہے اس سے دگری سویٹ سے زوال آتا ہے ان نیچے گرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ he is being misguided by his people اگر میں ہوتا تو میں ان کو الگ strategy بتاتا خان صاحب لیکن جو کچھ امران کر رہے ہیں وہ تو این آپ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں چونکہ پاکستان کی فوج کو اس آئی کو ان کے اپنے ہی اندر کے آدمی یعنی امران خان نے جس طرح ان کے خلاف propaganda کیا ہے ان کو ضلیل و خوار کر رہے ہیں تو اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ تو آپ کو بہت شاید سوٹ کرتا ہے سوٹ کرتا ہے طایر صاحب آپ غلط نہیں کہہ رہے ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح فرما رہے ہیں سوٹ تو ہمیں کرتا ہے لیکن ہمیں اس چیز کی فکر ہے کہ ہو نہ ہو امران خان سیکسسفل نہیں ہو پائے گا میں یہ ہی بار بار کہہ رہا ہوں دیکھئے ہمارا بھارت کا انٹریسٹ اس میں ہے کہ امران خان جو ہے وہ سو میں سے سو نمبر لے کر آئے اس ٹیسٹ میں وہ سب کو خدیڑے اور پرائی منسٹر بنے بھارت کا اسی میں انٹریسٹ ہے کیونکہ بھارت تک کیا برا کرے گا امران خان سے رہا ٹویٹر پر گالی دے گا اس سے داروں تو کچھ کرتا نہیں ہے وہ ساڑھے تین سال اس نے بھارت کے خلاف کیا کر لیا ٹویٹر پر گالی دے گا اس کے علاوہ کیا کر رہا ہے امران خان میں کچھ نہیں کرا ایک ایک اوائی سی کا اجلاس تک نہیں بولا پایا وہ تو یہ بندہ ہمیں سوٹ کرتا ہے اچھی طریقے سے he سوٹس اس بٹ سوٹ صرف کرنا ہمیں یہ یہ صرف یہ اپنے آپ میں انڈ نہیں ہو سکتا یہ اپنے آپ میں سلوشن نہیں ہو سکتا کہ ہمیں سوٹ کر رہا ہے امران خان کو سکسیسفل بھی بنانا ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس ان انڈیان ہم پیسہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں امران خان کو لیکن وہی جو گائیڈنس بل رہا ہے امران خان کو گلت مل رہا ہے سر اس کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ اس کو اپنے آپ کو جس کو کہتا ہے نا پیسنگ ہوتی ہے کوئی بھی کھلاڑی اپنے آپ کو پیس کرتا ہے امران خان کو پتا ہے یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ سپیڈ پر میں جاؤں گا جیسے کہ ہم لانگ دسٹنس رننگ ہوتے ہیں لانگ دسٹنس رننگ جو کرتے ہیں جیسے کہ چالیس میں تالیس کلومیٹر کا کوئی میراثن بھاگتا ہے تو دھیرے دھیرے بھاگتے ہیں شروع مومنٹم پک اپ کرتا ہے پھر اینڈ میں جا کے وہ سپیڈ پک اپ کر کے 45 مل یہ ریس ختم کرتے ہیں امران خان پہلے پانچ کلومیٹر میں بھاگ رہا اور ابھی یہ فل سپیڈ میں بھاگ رہا ہے یا ہاف نہ شروع کر دے گا سر یہ ریس ختم نہیں کر پائے گا اور اس کی ہمیں فکر ہے ہمیں اس کی چلتا ہے کہ اس کی سانس پھول جائے گی اور یہ گیم کمپلیٹ نہیں کر پائے گا جو یہ کرنا ہے اس کو جو بھارت کے مفاد میں ہے بھارت کے فائدے میں ہے پاکستان کے اندر یہ کرے وہ ٹھیک طریقے سے مکمل نہیں کر پائے گا ڈیمیج اس میں بہت کر دیا ہے پاکستان کے اندر لیکن ابھی تک سر یہ جو ڈیمیج کر چکا ہے یہ ریپیریویل ڈیمیج ہے آپ سمجھنے ہیں تاہیر صاحب میں کیا کہہ رہا ہوں یہ ڈیمیج سر ریپیریویل ہے یہ جو بھی اس نے کر آیا ہے یہ دو تین مہنے میں اگر عمران خان چھپ ہو جائے یہ ڈیمیج ریپیر ہو سکتا ہے پر اگر عمران خان کو ڈیمیج کرنا ہے پاکستان کو پاکستانی سٹیٹ کو not the country but the state ڈیمیج کرنا ہے کہ پاکستان کبھی اس سے نہ اوہر پائے اس کے لیے عمران خان کو ایک اچھی strategy کے ساتھ چلنا ہے اس کی فنڈنگ ٹھیک طریقے سے ہونے چاہیے جو کہ ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں میں نے تو کھل کے بولا دیا اور میں خود پیسے بھیج رہا ہوں sending money to Dubai and to London میں کچھ بھیج چکا ہوں پیسے کچھ اور بھیجوں گا اپنے دوستوں کو کہ آپ میری طرف سے عمران خان کو پیسے دیجئے کچھ ڈالر ہیں سر میں سو ڈالر کچھ سمیہ پہلے اور تھوڑے سمیہ کے بعد دیکھیں جتنا ہو سکتا ہم اتنے کروں گا کیونکہ ہم سب لوگ نوکری پیشہ لوگ ہیں لیکن اپنی طرف سے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو اور کوئی بھی اگر انڈین کمپنی اگر ہے جو انڈین ہیں باہر انڈین کمپنی اگر آپ بڑا پیسہ موٹا پیسہ عمران خان کو بھیج سکتے ہیں ضرور بھیجیں میری آپ سے اپنی لگ کیونکہ اگر یہ مومنٹم عمران کا ختم ہو جاتا تو عمران ہار جائے گا اور ہمیں عمران کا مومنٹم ختم نہیں ہونے دینا سر عمران یہ ہاں نا ختم نہیں ہونے دینا اس کا مومنٹم ورنہ ورنہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہے لانگ مارچ کا اور یہ دھرنے اور یہ جلسے اس کا کیا فائدہ ہوگی ہے سر تو آپ کو نظر کیا آ رہا ہے کہ عمران خان کوئی آپ کو بڑا فائدہ آپ کے پوائنٹ ویو سے دے پائیں گے یا ان کا مومنٹم ختم ہو جائے گا سر میں آپ کو بتاتا ہوں جو جو ہم کہتے ہیں نا کہ کشمیر بھارت کا حصہ بنے گا تو ایک تو جیسے کی ہمارے ماننے ہیں رکشا منتری راجنات سنگھ جی نے بولا اور پھر اس کے بعد چینار کور کمانڈر جنرل ایڈی ایس آجلا نے بات کری اور you know he said that یہ ہوگا مطلب کی if the government says then we'll do when it ظاہر سی بات ہے فوجی ہیں تو انہوں نے بلکل بہت بڑیا جنرل آجلا نے ایک سٹیکمنٹ دیا ویری میچور ویری بیلنس سٹیکمنٹ سولجر جنرل والا سٹیکمنٹ انہوں نے دیا اس میں عمران خان ہماری مدد کرے گا سر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے کہ جب بنگلہ دیش بنا تھا اس سمیں بھی پاکستان کے اندر بہت سیاسی اتل پتل تھی اور پاکستان بہت زیادہ کمزور تھا سر میں انیس سو اکتر کی بات کروں بہت کمزور تھا اس سمیں بھی ایک آرمی چیف تھا جس کی بھٹوں سے نہیں بنتی تھی اور اس سمیں بھی اپوزشن والے الگ جا رہے تھے سرکار الگ جا رہی تھی آرمی الگ جا رہی تھی کسی کو کچھ نہیں پتاتا ویسے ہی کچھ حالات ابھی عمران نے بنا دیا ہیں تو یہ بڑے بینیفیشل ہیں جو پورا سٹیٹ ہے بھارت کے لیے کافی زیادہ بینیفیشل ہے لیکن میں ایک چیز میں سر ہل ورن ایوری بڑی نوٹ ٹو فیل ہاپی سو سون کیونکہ مجھے پھر میں وہی بات کہوں گا تاہیت صاحب کی عمران کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں جو لوگ عمران کو گائیڈ کر رہے ہیں دیکھیں اگریشن شوڈ بی پیزڈ اوٹ ویری ویل آپ کو کب جیسے پتنگ اڑھاتے ہیں سر میں آپ کو ایکزامپل دے دوں جیسے پتنگ اڑھاتے ہیں آپ کو کب چھوڑنی ہے دور کب کھیچنی ہے آپ کو پتا لگنا چاہیے عمران خان پوری کھیچ رہا ہے اسے دور اس کے پتنگ آت میں آ جائے گی اگر یہ ایسے کرے گا تو اس میں بہت پوٹینچل ہے کہ یہ پردھان ننتری بھی بنے گا لمبے سمیے کے لیے بنے گا بھارت کا فائدہ کرے گا اس نے بھارت کا بہت فائدہ کرا ہے سالے تین سال جب رہا ہے اس نے کیا کرا میں آپ کو بتاتا ہوں ہم بھارت کا سب سے بڑا اس نے فائدہ کیا کرا جب بھی پاکستان اور بھارت کی بات ہوتی تھی تو ہم لوگ کشمیر کی بات کرتے تھے کیونکہ پاکستان کی ایجنڈا میں کشمیر ہوتا تھا اور بھارت کو کشمیر کے اوپر بھئی آپ جب کشمیر کے اوپر سوال پوچھیں گے تو میں کچھ نہ کچھ تو جواب دوں گا چاہے وہ پاکستان کو پسند آئے نہ آئے چاہے وہ انڈیا کا نیریٹیو ہو لیکن میں سب کشمیر کے آپ جب کشمیر کے بارے میں بات کریں گے تو میں لندن کے بارے میں بات توڑ نہ کروں گا میں بھی کشمیر کے بارے میں بات کروں گا عمران خان نے سب سے بڑی help کری بھارت کی کہ بھارت میں تین سو سو تر پہنتے سے ہٹا ہے عمران خان نے بولا ہم بات ہی نہیں کریں گے بھارت سے تو یہ جو بھارت سے بات نہیں کریں گے اور ابھی تک مجبوراً چہواز شریف بھی وہی policy آگے بیٹھا رہا ہے کیونکہ عمران خان نے تنا بھا ہوا بنا دیا اس سے بھارت کا بہت فائدہ ہو گیا ابھی اس کو لگ بھگ سر تین سال ہو گئے یا تین سال ہونے کو ہیں اور بھارت کو بہت زیادہ فائدہ ہو گیا پانچ اگست کو ہٹی تھی ہے اور بھارت کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہو گیا کیونکہ کشمیر کے بارے میں کوئی conversation نہیں ہے اور conversation نہیں ہے اور تین سو ستر پہنتے سے ہٹی ہے جو وہاں پہ development ہو رہی ہے کشمیر میں ہو رہی ہے پاکستان occupied کشمیر جس کو پاکستانی آزاد کشمیر بلتے ہیں واپر تو development نہیں ہو رہی پاکستان فی ٹی ایف کی لسٹ میں چار سال سے سالے چار سال سے تھا ابھی نکلے تو یہ جو پوری چیزیں جو پورا ماحول بنا ہے یہ بھارت کے لئے بہت زیادہ strategically سے it is very very beneficial strategically for india جو عمران خان کر رہا ہے یہ اگر ڈھنگ سے کام کرے he's a asset for us اور تھوڑا سا یہ دائمائیں ہو جاتا ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈائیں بائیں ہو جاتا ہے ورنہ اگر یہ ٹھیک سے کام کرے تو بھارت کے لئے ایک بہت بڑا asset ہے تو یہ جو ڈائیں بائیں ہو جاتا ہے آپ کیسے ان کو focus کرنا چاہتے ہیں سر میں تو اس طریقے سے focus میں اب دیکھیں خان صاحب تو بڑے آدمی سر ہم ان کو کیا بول سکتے ہیں لیکن میں صرف اگر خان صاحب کبھی یہ دیکھیں تو میں ان کو یہ ہی بتاؤں گا خان صاحب get good advisors آپ advisor لے کر آئے ہیں اور ایسے advisor لے کر آئے ہیں جو آپ کو بتا ہے کہ یہ marathon ہے یہ یہ تی 20 کا match نہیں ہے اگر cricket کی terminology میں بتاؤں امران خان کیا غلط کر رہے ہیں امران خان ٹیسٹ مچ کو کھیل رہے ہیں ٹی 20 کی طرح سے ہے نا سر ٹیسٹ مچ میں پانچ دن آپ کو دھوپ میں کھڑے رہنا پڑتا ہے پاسینے میں اور ٹیسٹ مچ is a thinking man's game ٹی 20 پہلوانی کا گیا ہے میں سر آئے بلہ اٹھا ہے وہاں پہ time نہیں ملتا بہت shot span کے لیے تین گھنٹے میں دو مچ ہی کتم ہو جاتا کورا تو issue یہ ہے کہ امران خان needs to realize that یہ test match ہے اس میں پاکستان آردی بھی mind games play کرے گی اس میں شہوا شریف اور اس کی سرکار بھی mind games کرے گی اس میں مولانا فضل رحمان کا بھی کچھ role ہوگا اس میں آصف علی زرداری بالکل پیچھے سے بیٹھ کے وہ بھی چیس کے اپنے پیادے move کر رہا ہوگا وہ کم بول رہے ہیں آج کل ان کے بیان نہیں آرہے لیکن he's also doing something in the background right عمران خان کے پاس وہ thinking capability نہیں ہے جو ان سب لوگوں کے پاس ہے جو political maturity آصف علی زرداری کی ہے جو political maturity جو نواز شریف کے پاس ہے جو political maturity شہوا شریف کیونکہ عمران خان سر جو پردان منتری رہے سالہ تین پونے چار سال اس کے پہلے تو انہوں نے کوئی نوکری وکری کری نہیں سر انہوں نے کوئی politics میں کچھ ان کا تھا نہیں کہیں چیف منسٹر نہیں رہے کچھ نہیں رہے پٹ یہ لوگ پرانے کھلاڑی ہیں جنرل باجوا چھ سال سے آرمی چیف ہیں سر تو یہ ان لوگوں کے ساتھ لڑ رہا ہے جو کی planning میں جن کی مہارت حاصل ہے جو survivors ہیں اس گیم کے ان کے ساتھ لڑ رہا ہے اور اس کے جو advisor ہیں سر عمران خان کے وہ سارے کے سارے تھرڈ ٹیلاز ہیں وہ خان ساپ کو چلے کی جھاڑ پہ چڑھاتے ہیں لیے خان ساپ دوسری چڑھ جاؤ اوپر اور خان ساپ بھی خوشی خوشی چڑھ جا رہے ہیں میں خان ساپ کو صرف یہ بولوں گا خان ساپ this is a test match play it like a test match ٹی 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 نہیں ہے یہ ٹی ٹی میں آپ کرو گے پچاس پچاس میں پوری ٹیم سمٹ جائے گی آپ کے عام سے ہر بال پہ چھوکا نہیں مارنا ہر بال پہ چھوکا نہیں مارنا defend بھی کرو دھیرے دھیرے پاری بناو اپنی یہ test match بس یہی کہنا چاہوں گا باقی خان ساپ سمجھ دا رہے ہیں he knows what to do آپ کی جو تمنایں ہیں عمران خان کے لیے کہ وہ اس طرح کام کریں تو long term strategy اپنائیں تاکہ چیزیں ویسی ہوں جیسی آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ صرف آپ کی personal خواہش ہے چونکہ بھارت کی طرف سے سرکار کی طرف سے یا بھارت کے کسی بھی ادارے کی طرف سے کوئی ہمیں concern نہیں نظر نہیں آتا کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ان کے اپنے بڑے بڑے اب goal ہیں بڑے بڑے ان کے اب set targets ہیں world stage پہ تو یہ آپ کی اپنی کو personal خواہش نظر آتی ہے یا ہم کہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں بھارتی سرکار کے کوئی elements بھی ایسا سوچتے ہیں سر بھارتی سرکار نے تو پاکستان سے مو مول لیا ٹھیک ہے سر بھارتی سرکار تو کچھ کہتی نہیں نہ پاکستان کا نام لے نہ ٹھیک سمجھتی ہے اور بھارتی سرکار اس میں نہ سوچنا چاہتی ہے نہ کمنٹ کرنا چاہتی ہے نہ کچھ کرنا چاہتی they are not interested sir at all they are not interested ان کی طرف سے عمران خان ان کی طرف سے کمر جعبد باجوا بن جائے پرائیم انسر پاکستان ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا they have just stopped thinking about پاکستان جو مجھے لگتا ہے جو مجھے لگتا ہے جو مجھے لگتا ہے they are you know they are focusing on anything inside پاکستان مجھے لگتا ہے یہ غلط سٹریٹی چی ہے کرنا چاہیے لیکن جہاں تک میں ملا ہوں sir کچھ کچھ ایمی اے کے لوگوں سے پرانے بیوروکرات پرانے مارکی جیگا ڈیپلومیٹ سے جو کہ ابھی بھی سسٹم میں پلگڈن ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان has fallen off انڈیا's radar except for POK and except for گلکت باکستان پاکستان پاکستان has fallen off انڈیا's radar اب انڈیا sir global south کی بات کر رہا ہے اب انڈیا بات کر رہا ہے it's it's talking about Eurasia it's talking about Indo-Pacific it's talking about you know the rest of the world it's is no longer talking about Pakistan sir وہ بات وہ ڈیرہ دو سال پہلے وہ conversation ہی ختم ہوئی sir جی آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ conversation ختم ہو گئی لیکن پاکستان کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کے میڈیا کی طرف سے اور سب سے زیادہ نام آپ کا لیا جاتا ہے عمران خان کے لیے بہت well wish ہیں وہاں پہ لوگ اور چاہتے ہیں کہ عمران خان اسی طرح کرتے رہیں جو وہ کر رہے ہیں بلکہ آپ آج مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ مدد کرنے کا جو انداز ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں سر ایسا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی سمجھ میں ایک بیسک ڈیفرنس میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے سر پاکستان کا میڈیا زیادہ تر کنٹرول ہے سر وہاں میڈیا کی آزادی نہیں ہے کبھی حامد دیر جب انڈیا میڈیا کچھ بات کرتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ان کی سرکار بول رہی ہے آج کیونکہ پاکستان میں ہی ہے زیادہ پاکستان میں ہی ہی ہوتا ہے کہ سمبڈی کنٹرول لگ آج سے ایک سال پہلے کیا ہوتا تھا جو آرمی چاہتی سرکار چاہتی تو دوسری چیز ہے کہ اس کا جو سب سے کلوز رنڈ چائنا وہاں پہ بھی ہوتے ہے جس کے دوستوں کیا ایسا ہوگا جس کے دھر میں ایسا ہوگا تو پرسن بل آٹومیٹکلی بلیو کی یہ کام بھارت کی سرکار بھی ایسا چاہتی ہے بھارت میڈیا ایسا بھارت بھارت کی سرکار کچھ نہیں چاہتی میڈیا تو سرکار کی تنکید رہتی سرکار کی پر اچھے اوڑا رہتی رہتی یہ پہ روز موڈی جی نے یہ نہیں کرا موڈی جی چلتی رہتی دیموکر رہتی صحیح بات people keep on talking تو وہ ٹھیک ہے وہ بھیک ان کے ملک میں پاکستان میں ایس پیار کا کول آگیا نیچے ویگو کھڑی ہو گئی پیٹ دیا کسی کو ہاتھ توڑ دیا کسی کا چھاتی نگولی مار دی تو پھر لوگ پھر وہی گانا گاتے ہیں جو پود چاہتی ہے کوئی اور چاہتا ہے تو people assume people assume that it is like that تو یہی بات ہے آخر میں یہ بتائیے میں سب کہ جس طرح کا پاکستان میں چل رہے جس طرح عمران خان اداروں کو للکار رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کان کھول کر سن لو یہ لینگویج وہ اپنے جلسے میں استعمال کر رہے ہیں اور جس طرح ہم نے کی تقریر سنی جس طرح ان کی تقریر میں اپولوجیٹک رویہ تھا یا ایک بیبسی بھی ہمیں نظر آتی ہے اس سے تو بہرحال بھارت کی سرکار بھی یا بیوروکریٹس بھی خوش ہی ہوں گے آپ کیا امپریشن ہے سر میں نے بات کری لوگوں سے سم جنرل سر 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 بھارت میں there is an extreme lack of interest in pakistan سر اگ بیوروکریٹ نے خوبصورت بات کری کہ پاکستان was پاکستان you know there was always chaos in pakistan but we always thought it was controlled chaos right now it is uncontrolled تو وہاں پہ اور بیٹھے تھے we were sitting at the india international centers یہاں پہ دلی دوسرا بولنے لگا کہ do you think that this is the time to take over certain territories from pakistan and all that so we are only interested in you know pok and gilgit baltistan baqi pakistan is in such a bad shape that let us say assume that india نے لے بھی لیا karachi lahor sir america manage نہیں کر سکتا india vichara china manage نہیں کر سکتا it na corruption is it na economic violence is it na economy kharaab is pakistan has the capability of bankrupting china sir pakistan major top cream is un ke pate a kuhnye jas is china ka diwalian n n india kahan se sam میں نے پوچھا کہ سر پاکستان کی اوپر نظر کیوں نہیں ہے کہ امریکنز ایمریکنز خود افغانستان پاکستان سے ویلیو آز بکا's افغانستان پاکستان is no other value اور پاکستان کی کوئی ویلیو تھوڑا ہے سر وہ کہتے رہتے ہیں ہمارے پاس آٹم مام ہے آٹم مام ہے ٹھیک ایک اطفرت اپنے گھر پر ہمیں نہیں چیئے آپ کی آٹم مام ہے پاکستان is no other value apart from افغانستان افغانستان سے اگر گورے نکل گئے تو پھر ہم نے کیا کرنا پاکستان کے اوپر بات کر کے آپ نے کہا کہ میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا بھارت میں انٹرسٹ ہے اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے چونکہ یہ بہت بڑی قوتیں ہیں اور مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر جو بھارتی جنتا ہے وہ چاہتی ہیں کہ عمران خان اسی طرح کرتے رہے ہیں جس طرح وہ کر رہے ہیں بہت آخر میں ہمیں یہ بتائیے کہ چانکیا فورم اس سلسلہ میں اس ایشو کو کس طرح لے کے چل رہا ہے سر چانکیا فورم تو اس ایشو پہ زیادہ بات نہیں کر رہا لیکن اس پہ تمہیں کرتا رہتا ہوں میرا ہی وہ ہے میرا تھوڑا سا پیشن ہے چانکیا فورم تھوڑا سا سیریس پلیٹ فورم ہے صرف وہاں پہ تو یوں ٹاپ ڈپلومیٹس اور ٹاپ آمی جنرلز اور ایکارڈمیشنز سو ہمارے شوقی پاکستان سپیسیفک ہے نا سرم تو آپسیزڈ ہیں لیکن وہ لوگ تھوڑا سے لیول ایڈٹ ٹائپ کے لوگ ہیں تو سیریس لوگ ہیں سنجیدہ لوگ ہیں تو لگ الگ چیزیں لکھتے لیکن بہت جلدہ ہم لوگ چانکیا ڈائلوگ کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ بھی ڈسکشن آئے گا اس کے اوپر جب آئے گا پھر بات کریں گے صرف اس کے اوپر وہاں پہ انہار سٹرنلی کیفیو پوسٹڈ سارا کیفیو پوسٹڈ میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ میجر گورو آریہ پاکستان میں عمران خان کی مومنٹ کے بہت بڑے سپورٹر ہیں اور انہوں نے ابھی ابھی میرے شور میں اس کی وجوہات بھی بیان کی ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ٹیک ٹی وی کو دیکھا ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں پیٹریون کے رائیں آ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا آپ ہمیں پیپال کے ذریعے کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں ایک بار پھر میری طرف سے اور میجر گورو آریہ جی کی طرف سے آج کا شور دیکھنے کا بہت بہت شکریہ مجھلے پہت شکریہ کنی کا کنپ اور بہت شکریہ دیکھنے کا کنپ مجھلے